دشمن سے نجات اب کیا طریقہ ہو کہ ہم کامیاب ہوں ہمارا دشمن مغلوب ہوں کیا طریقہ ہو کہ دشمن تباہ برباد ہو ہم محفوظ ہوں کیا طریقہ ہو کہ ہمارے اوپر مسلک دشمن جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اب آئندہ کے لیے اللہ کی باردہ سے اس کو ایسی سزا ملے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں اور معاشرہ محور علاقہ شہر ملک جس جس درجے پر اس شخص کو پذیرائی حاصل تھی سب بھی سب عبرت کے ناکل لیں ہوش کے ناکل لیں اور اس شخص کے انجام سے سبق سیکھیں تو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک امتیوں اللہ کے خاص اور مقرم اور محبوب بندوں اور صلحہ اولیاء اتقیاء فقہاء اور مشایق کا مجرب اور آج کا مجرب نہیں صدیوں کا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے ایک آدمی نے دو نفل پڑھ کر ابھی یہ دعا پوری نہیں کی تھی کہ اللہ نے تیسرے آسمان کا فرشتہ اور اس آیت کا خادم بھیج کر دشمن کو پاسل جہنم فرمایا تھا عبرتناک انجام سے دوچاہ فرمایا تھا اور دشمن سے حفاظت اور نجات کے ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک قرآن کا یہ اعجاز باقی ہے ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے بس شرط یہ ہے کہ یقین ہو شرط یہ ہے کہ کبھی بھی غلط اس کو استعمال کرنے کی لیت نہ ہو اگر غلط استعمال کریں گے تو پھر جیسا فیصلہ اللہ چاہیں گے وہ ہوگا لہذا غلط سے بچنا اور حلال موقع پر اپنے حق کو استعمال کرنا جائز مواقع پر اس کو استعمال کرنے کا معمول بنا لینا لہذا ایک تو کام یہ ہے کہ روزانہ یہ دعا کریں تو رفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں مسکین میں محتاج میں مغلوب تو غالب میں معمول تو عامر اور میں مسکین تو غالب ہے یا اللہ مجھے اپنے تمام دشمنوں سے حفاظت اور نجات نصیب فرما اور اگر کسی خاص دشمن کے حوالے سے کسی جادوگر کے حوالے سے کسی جادو کروانے والے کے حوالے سے غم کا شکار ہیں کسی عزت کے سوداگر اور عزت کو نلام کرنے والے کے حوالے سے ہم دکھوں غموں کا شکار ہیں تو دو رکت نفل پڑھیں خواتین بھی مرد بھی ایسے وقت میں کہ جو زوال کا وقت نہ ہو مکرو وقت نہ ہو اور اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو پھر دو رکت نفل نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے بغیر اس کے علاوہ صرف ایک سو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے اور اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند فرما دیں اور اللہ سے روکے گڑ گڑا کے بہتاجی مسکینی عاجی کے ساتھ اپنے دشمن چاہے وہ بائی نیم ہو چاہے وہ نامعلوم ہو چاہے کچھ کا پتہ ہو اور کچھ چھپے ہوئے ہوں پردوں میں سب کے لئے دعا مانگیں اللہ پاک علی ممبضات صلور ہے اللہ پاک ان سب کو اپنی اپنی جگہ تباہ و برماد فرمایے گا اپنی اپنی جگہ اپر اتناک انجام سے دو چار فرمایے گا اس کو کرنا کب تک ہے تین دن تک اور اگر تین دن کے بعد بھی ضرورت محسوس ہو تو ساتھ گیارہ اکیس اکتالیس دن پڑھا جا سکتا ہے بس پڑھتے جائیں دعا کرتے جائیں اور صدقہ ضرور روزانہ کرے چاہے وہ کم از کم ایک روپے کا ہو آپ کی جیب دس کی آپ کی جیب ایک کی آپ کی جیب ہزار کی آپ کی جیب سو کی جتنی اجازت دیتی ہے صدقہ دیے جائیں انشاءاللہ اس صدقے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کے تمام معاملات کا خود کفیر ہو جائے گا خود زامن ہو جائے گا بس آپ نے اس دعا کو شیر بھی کرنا ہے اور ہمیں دعاوں میں یاد بھی رکھنا ہے اب کیا طریقہ ہو کہ ہم کامیاب ہوں ہمارا دشمن مغلوب ہوں کیا طریقہ ہو کہ دشمن تباہ و برباد ہوں ہم محفوظ ہوں کیا طریقہ ہو کہ ہمارے اوپر مسلت دشمن جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اب آئندہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اس کو ایسی سزا ملے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں اور معاشرہ محور علاقہ شہر ملک جس جس درجے پر اس شخص کو پذیرائی حاصل تھی سب بھی سب عبرت کے ناخل نے ہوش کے ناخل نے اور اس شخص کے انجام سے سبق سیکھیں تو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک امتیوں اللہ کے خاص اور مقرم اور محبوب بندوں اور صلحاء اولیاء اتقیاء فقہاء اور مشائق کا مجرب اور آج کا مجرب نہیں صدیوں کا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے ایک آدمی نے دو نفل پڑھ کر ابھی یہ دعا پوری نہیں کی تھی کہ اللہ نے تیسرے آسمان کا فرشتہ اور اس آیت کا خادم بھیج کر دشمن کو پاسل جہنم فرمایا تھا عبرتناک انجام سے دوچہ فرمایا تھا اور دشمن سے حفاظت اور نجات کے ساتھ رہتی دنیا تک قرآن کا یہ اعجاز باقی ہے ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہئے بس شرط یہ ہے کہ یقین ہو شرط یہ ہے کہ کبھی بھی غلط اس کو استعمال کرنے کی لیت نہ ہو اگر غلط استعمال کریں گے تو پھر جیسا فیصلہ اللہ چاہیں گے وہ ہوگا لہذا غلط سے بچنا اور حلال موقع پر اپنے حق کو استعمال کرنا جائز موقع پر اس کو استعمال کرنے کا معمول بنا لینا لہذا ایک تو کام یہ ہے کہ روزانہ یہ دعا کریں دو رفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں مسکین میں محتاج میں مغلوب تو غالب میں معمور تو عامر اور میں مسکین تو غالب ہے یا اللہ مجھے اپنے تمام دشمنوں سے حفاظت اور نجات نصیب فرما اور اگر کسی خاص دشمن کے حوالے سے کسی جادوگر کے حوالے سے کسی جادو کروانے والے کے حوالے سے غم کا شکار ہیں کسی عزت کے صداگر اور عزت کو نینام کرنے والے کے حوالے سے ہم دکھوں مرد بھی ایسے وقت میں کہ جو زوال کا وقت نہ ہو مکروح وقت نہ ہو اور اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو پھر دو رکعت نفل نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے بغیر اس کے علاوہ صرف ایک سو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے اور اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ و سلم پڑھ یہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند فرما دیں اور اللہ سے روکے گڑ گڑا کے مہتاجی مسکینی عجی کے ساتھ اپنے دشمن چاہے وہ بائی نیم ہو چاہے وہ نامالوم ہو چاہے کچھ کا پتہ ہو اور کچھ چھپے ہوئے ان پردوں میں سب کے لئے دعا مانگیں اللہ پاک ان سب کو اپنی اپنی جگہ تباہ برماد فرمائے گا اپنی اپنی جگہ اپرتنا انجام سے دو چار فرمائے گا اس کو کرنا کب تک ہے تین دن تک اور اگر تین دن کے بعد بھی ضرورت محسوس ہو تو سات گیارہ اکیس سکتالیس دن پڑھا جا سکتا ہے بس پڑھتے جائیں دعا کرتے جائیں اور صدقہ ضرور رزانہ کرے چاہے وہ کم از کم ایک روپے کا ہو آپ کی جیب دس کی آپ کی جیب ایک کی آپ کی جیب ہزار کی آپ کی جیب سو کی جتنی اجازت دیتی ہے صدقہ دیے جائیں انشاءاللہ اس صدقے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کے تمام معاملات کا خود کفیر ہو جائے گا خود زامن ہو جائے گا بس آپ نے اس دعا کو شیئر بھی کرنا ہے اور ہمیں دعاوں میں یاد بھی رکھنا ہے